پرندوں کی دنیا برنی بہت سے اقسام ہیں کچھ امن اور خوشی لاسکتے ہیں اور کچھ پرشانی کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور کچھ پرندے تو ایسے ہیں جو آپ کو مار بھی سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے دس ہترناک ترین پرندوں کے بارے میں بتانے چاہ رہی ہوں جن کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب پرندے کون سے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا گینیز بک آف ورلڈ رکارڈ کے مطابق حیرت انگیز طور پر خوبصورت سدن کیس ویڈی دنیا کا ہترناک ترین پرندہ ہے یہ سب سے محلک پرندہ ہے جو یقیناً شتر میک کی طرح انسانوں پر حملہ کر سکتا ہے سائز کے لحاظ سے سدن کیس ویڈی دنیا کا دوسرا بڑا پرندہ ہے جس کا وزن 75 سے 80 کلو گرام اور انچائی 5 فٹ 6 انچ ہوتی ہے شتر ملک کی طرح اس کی ٹانگے جسم کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے اس کے ہر پاؤں میں تین انگریہ ہیں اور یہ 5 انچ لمبے تیس پنجوں سے لیس ہے کیس ویڈی کی کیلن طور پر حملہ کرے گا اگر اسے اکسایا گیا یہ پرندہ بہت جلدی اگرسیف ہو جاتا ہے اور یہ بہت حبصورت ہوتا ہے اس کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ جیسے یہ ڈائنو سور کے زمانے سے آیا ہے کیونکہ اس کا قط کافی لمبا ہوتا ہے نمبر نائن آسٹریج دوستو شتر ملک دنیا کا سب سے بڑا گیر اڑنے والا پرندہ ہے شتر ملک کافی خطرناک ہوتا ہے اس کا سائز اتنا ہی خوفناک ہے کہ یہ تقریباً 7 فٹ لمبا اور وزن تقریباً 240 فاؤنڈ ہے یہ اڑنے ہی سکتا لیکن شتر ملک 43 نیر فی گھنٹا کی رفتار سے توڑ سکتا ہے افریقی شتر ملک زیادہ تر جلد گھسے میں آ جاتے ہیں اور لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں اس پرندے کا اپنی رفتار کے حساب صرف دھوڑنے میں کوئی جواب نہیں ہے اس پرندے کا سب سے مصبود ہتھیار اسکل لمبے پاؤں اور ٹانگیں ہوتی ہیں جس کے حملے سے یہ جانور کیا انسان کو بھی سکنی کر سکتی ہے افریقی شتر ملک صرف چند سیکنٹوں میں اپنے حد تک کو نشانہ بنا سکتا ہے دوسرے پرندوں کے براد شتر ملک کے ہر پاؤں میں صرف دو انگلیاں ہوتی ہیں ہر پاؤں کے تلووں کی لمبائی چار انچ تک ہوتی ہے ان طاقتور ٹانگوں سے شتر ملک اپنے شکاریوں سے آگے نکل سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر یہ شیر اور چیتے جیسے شکاریوں سے پچھنے کے لیے طاقتور ٹانگوں کا استعمال کرتے ہیں نمبر ایٹ اسٹریلین میک پائی اسٹریلین میک پائی اسٹریلین میک پائی ایک درمیانے سائز کا پرندہ ہے جو سیاں اور سفید ہوتا ہے وہ امریکی کوئے سے بہت ملتے جلتے نظر آتے ہیں لیکن ان کی خوبصورتی آپ کو بے فک بنا دے گی یہ پرندے ہر سال بہت سے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں جب ان کے گونسلوں کے علاقے کے عیدگی کوئی بھی اثرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اپنے علاقے میں گھسنے والے پر حملہ کر دیتے ہیں یہ پرندے اسٹریلیا میں بہت عام ہیں اور انٹرنیٹ پر میک پائی کے آپ کو بہت سی ایسی ویڈیوز میک جائیں گے جس میں وہ انسانوں پر حملہ کرتا ہوا نظر آئے گا ایون یہ پرندے آپس میں بھی بہت زیادہ لڑتے ہیں اور زیادہ تر یہ پرندے سائیکل پر رائٹ کرنے والوں پر حملہ کرتے ہیں اس لئے اسٹریلیا میں ان کے بریڈنگ سیزن کے دوران لوگوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے کیپ پہن کر نکلی نمبر ساتھ ہیرنگ گول دوستو یہ پرندہ دکھنی میں بہت پیارا ہوتا ہے لیکن وہ بہت حطرناک ہوتا ہے یہ انسانوں کے لیے ایک خاص حطرہ ہے کیونکہ وہ رہائشی علاقوں میں گونسلے بناتے ہیں اور انسانوں کو اس وقت تک مشانہ بناتے ہیں جب وہ پور حجم علاقوں سے کھانا چھیننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو یہ مغربی یورپ میں پائی جاتی ہے یہ کھانا چوری کرنے اور انسانوں پر حملہ کرنے کے لیے مشہور ہے اور اپنا گونسلہ بناتے ٹائم یہ زیادہ حملہ کرتے ہیں آپ کو ان پرندوں سے زیادہ فاصلہ رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ پرندے اس بات کے لیے مشہور ہیں کہ یہ ایک ٹیم بنا کر حملہ کرتے ہیں لیمرگار دوستو یہ پرندے بڑے عقاب کی طرح نظر آتے ہیں لیکن یہ پرندے اس سے زیادہ حطرناک ہوتے ہیں وہ مردار اور ہڈیوں پر کھانا کھاتے ہیں لہٰذا وہ جانداروں کے لیے زیادہ حطرہ نہیں ہے یہ پرندہ اپنے شکار کو پکڑ کر ہوا میں لے جاتا ہے کیونکہ یہ پرندہ ہڈیوں کو نہیں توڑ سکتا ہے اس لئے یہ اپنے شکار کو ہوا میں نیچے گھرا دیتا ہے تاکہ اس کی ہڈیاں ٹروٹ جائیں اور بعد میں یہ آسانی سے اسے کھا سکیں یہ پرندہ دنیا کے قدیم ترین گیدوں میں سے ایک ہے انہیں داڑی والی کٹ بھی کہا جاتا ہے لہمرگیری دو ہیکل نسل کا وزن سات کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس کے پروں کا پھلاو 2.3 سے 2.8 میٹر کے ترمیان ہوتا ہے وہ جنوبی یورپ جنوبی افریقہ اور ایشیا کے اونچے پہاڑی لاکھوں میں رہتے ہیں بڑے پروں کے پھلاو نے لہمرگیری کو اونچے پہاڑوں پر آسانی سے انہیں کی اجازت دیتے ہیں میونٹ سوان دوستو ہنس کو کون پسند نہیں کرتا اس کا طرزی امرقاب نے تریف ہے وہ دل کی مختلف شکلیں بناتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے نظر آتے ہیں یہ دیکھنا اچھا ہے لیکن افسوس میونٹ سوان ایک ایسا پرندہ ہے جو بہت علاقہی ہے اور حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے میونٹ سوان لوگوں کی آنکھوں پر حملہ کر سکتا ہے اور یہ اپنے مضبوط ازلاتی پنکوں سے ہڈیوں بھی توڑ سکتا ہے میونٹ سوان تریف لاکھوں میں پائے جاتے ہیں تاہم یہ شمالی امریکہ سنیر دنیا کے کئی حصوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے وہ تلاپوں، ندیوں، گیلی زمینوں، جیلوں میں رہتے ہیں میونٹ سوان کے پروں کا بھلاوٹ 2.4 میٹر تک ہے میونٹ سوان کے حملے زیادہ تر موسم بہار کے موسم میں ان کے گونسلوں کے وقت ہوتے ہیں وہ برپور طریقے سے اپنے گونسلوں کا شکاری حملوں سے دفاع کرتے ہیں بھاسطور پر بچوں کے لیے مفوظ فاصلہ رکھنا بہتر ہے اگر آپ ان کے قریب جاتے ہیں تو یہ خاموشی سے تیز دفتاری سے آگے بڑھتا ہے اور اپنے پروں سے آپر حملہ کر سکتا ہے ان کے سائز اور ان کے پروں کی طاقت کو دیکھتے ہوئے ان کے حملے کے نتیجے میں شدید چوٹیں لگ سکتی ہیں ایمو شیطرمور کی اسٹیلین نسل ہے لیکن یہ اب بھی ایک بڑا طاقت پر پرندہ ہے جو 6 فٹ پلس 1.9 میٹر تک لمبہ ہے اور اس کا وزن 70 کیلو گرام ہے ان کی ٹانگیں کسی بھی جانور سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ تیز دار پنجوں سے بھی لیس ہے جو شدید چونٹ پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو گریٹ ہارن اور ارلوں کی سب سے بڑی نسل ہے یہ عام ارلوں سے سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے یہ پرندہ ایک شدید شکاری ہے لیکن وہ انسانوں کے لیے زیادہ حدتہ نہیں ہے اس ارلوں کا ٹیمپر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ بہت جلد غصے میں آ جاتا ہے اس کا وزن صرف ایک کلو گرام ہوتا ہے لیکن اس کے پنجوں میں کافی طاقت ہے اپنے پنجوں سے یہ انسانوں کے سر اور فیس کو نقصان پرچاتا ہے اس کے پنجوں میں ایک شکاری کتے جتنی طاقت ہے دن کے وقت تو یہ پرندہ کچھ نہیں کہتا لیکن رات کے وقت یہ بہت زیادہ حترناک ہو جاتا ہے یہ پرندہ گھر کے پال دون جانوروں کے لیے بہت زیادہ حترہ بن سکتی ہے چھوٹی نسل کے کتے اور بلیاں ان بڑے پرندوں کے لیے آسان حدق ہو سکتے ہیں اولو کی چھوٹوں کا علاج کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی گرفت اتنی شدید ہوتی ہے کہ بہت شدید قسم بھی چھوڑ لگتی ہے تاہم ان کی گھراں کا بنادی ذریعہ گلائری سام اور میندک پر مشتمل ہوتا ہے نمبر دو فیلکن دوستو بعض دنیا کے شاتر درین پرندوں میں سے ایک ہے اس کو اسمان کا ماسٹر بھی کہا جاتا ہے فیلکن دنیا کا سب سے تیز پرندہ ہے چھوٹے جانوروں چوہے بلیاں سام اس طرح کے جانوروں کو اپنی جان بچانے کے لیے اسمان پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کہیں فیلکن نہ آ جائے اس کی رفتار تین سو اسی کلو میٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے اور جب یہ شکار کرتا ہے تو اتنی سپیٹ میں آتا ہے کہ پتا ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے دوستو یہ پلک چپکنے سے پہلے ہی اپنے شکار کو اپنے تیز دار پنجوں میں دبوچ لیتا ہے دوستو یہ برڈ ایک سی برڈ ہے یہ دکھنے میں بھی کافی عجیب نظر آتا ہے اور اس کی سپیٹ اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ ایک سیکنڈ میں پینسر فوٹ کا فاصلہ تیہ کر لیتا ہے پیٹل دوسرے چھوٹے پرندوں کا شکار کرتے ہیں اور پینگونز کا بھی شکار کرتے ہیں یہ پرندہ اپنے سے بڑے پرندوں کا پانی میں دبو کر مار کر کھا لیتا ہے یہ پرندہ سچ میں بہت خطرناک ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے کچھ خطرناک تدین پرندے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند گئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیر لائکن کے بیٹن کو سرور پیس کر دیجئے گا تاکہ اس لئے کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے خدا حافظ